نمسکار لائف منیجمنٹ کے اس لیشن سیشن میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ جو ڈسکس کرنے جارہے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی یوگ کیا ہے آج کے ڈیٹ پہ بھارت کو یوگا میں بہت اچھا استان ملا ہے اور یوگ کو پرموٹ کرنے کے لئے جو ابھی کے جو سرکار ہے اس نے کافی اچھا کام کیا ہے ہم لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھئی یوگا یوگا کرنے سے آپ کے کچھ بہت سارے فائدے ہیں وغیرہ تو exactly یوگ کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج کل ہم لوگ جو پیکٹس کر رہے ہیں کیا وہ یوگ ہے یا یوگ اس سے کچھ اور ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یوگ کیا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو شبد ہے ویوگ ویوگ کا مطلب الگ ہونا ویوگ کا مطلب الگ ہونا ویسے ہی یوگ کا مطلب ہے جوڑ جانا یوگ کا مطلب ہے جوڑ جانا تو کچھ حد تک جو ہے یوگ کا صحیح جو شبد کا جو علت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جوڑ جانا ہے کس سے جوڑ جانا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی سب سے پہلے آپ کے اندر جو شریر ہے آپ کے اندر جو آتما ہے اس کا یوگ اس کو جڑنا شریر اور آتما کا یوگ یہ جڑنا وہ یوگ ہو گیا ہے اس کا کہتے ہیں آتما کا پرماتما کا یوگ آتما کا پرماتما کے ساتھ یوگ یہ بھی ایک یوگ ہے اور یہ دونوں پرکار کے جو یوگ جو ہے کہ بھئی شریر کا آتما کے ساتھ یوگ اور آتما کا پرماتما کے ساتھ جب یوگ ہوتا ہے تو آپ صحیح مطلب سے یوگی بن جاتے ہو تو اسی چیز کو جو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر مان کے چلو کہ میرا شریر کا آتما کے ساتھ یوگ ہو گیا ہے اور آتما کا پرماتما کے ساتھ بھی چلو میں نے پریانس کر رہا ہوں یوگ کرنے کی تو اس پرٹیکلر کیس میں اس کا مجھے کیا بینیفٹ ہے اور ایسا انسان جو یوگی ہے جو یوگی ہے اس کو ہمیشہ ہی بھگوان کا ساتھ ملتا ہے کا مطلب بھی ہے کہ 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 وہ ہمیشہ ہی اپنے انتر آتما کی آواز سنتا ہے وہ ہمیشہ ہی ہم لوگ سول کہتے ہیں آتما کہتے ہیں he always listens to that inner guiding force جس کو ہم لوگ آتما کہتے ہیں یا سول کہتے ہیں that means تقریباً سارے کے سارے کام جو ہے وہ اپنے انتر آتما کی آواز سن کے کرتا ہے اور پرماتما یا انتر آتما کبھی بھی آپ کو misguide نہیں کرے گا that's the reason ان کی سارے کے سارے decisions جو ہے صحیح decision ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا شبد آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنیاسی سنیاسی ابھی سنیاسی کون ہے کیا سنیاسی یوگی ہے کیا یوگی بننے کے لئے ہمیں سنیاسی ہونا ضروری ہے ہم لوگ اسی کے اس میں بہت سارے دیکھتے ہیں کہ میں سنیاس لیا اور ابھی میں یوگی بنوں گا اور اس کے بعد بھاگوان کیوں پرابت ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو سنیاسی کون ہے سنیاسی کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس نے بلکل اپنے پریوار کا تیاک کر دیا ہے سری کی سری سکھوں کا دکھوں کا تیاک کر دیا ہے اپنے رشتہ داری کا تیاک کر دیا ہے جو بھی ہماری سمپتی ہے ملکت ہے اس کا سب کچھ تیاک کر دیا ہے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے جو ہم لوگ کہیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سنیاسی ہیں تو کیا یہ ایسا سنیاسی ہونا جدری ہے میرے ایسا سب سے تو بلکل نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں سنیاسی رتھی یعنی کہ آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جو سنیاسیوں والی ہے آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جو سنیاسیوں والی ہے کچھ حد تک بھائی شیرابندر کا جو فیلوسافی ہے وہ کہتے ہیں کہ that you don't have to renounce the world and go to himalayas and start meditating there ایسا نہیں ہے اگر ہمیں سادھنا کرنی ہے تو گھر کو پریوار کو سماج کو تیگنے کی عوض سکتا نہیں ہے سماج کے اندر رہتے ہوئے پریوار کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سنیاسی والی رتی رکھنی ہے سنیاسی والی رتی کیا ہوتی ہے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی attachment نہیں ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی I am not attached with that one I am detached with that one ہم لوگ عام طرح پر جو کہتے ہیں there should be perfect detachment in your attachment چیزیں میری ہے but at the same time وہ میری ہے بھی نہیں ہے کیونکہ بھگوان نے دی ہے ہم لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں تو بھگوان نے دی ہوئی ہے میرا کیا ہے اس کے اندرے میرا تو نہیں ہے میرا کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے خریدا ہے یا میں نے خود بنایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر پورے کی پورے اگر ہم لوگ سریر کو دیکھتے ہیں اگر ہمارے گھر کے سکھ سمردھی کو اگر دیکھتے ہیں وہ سب کچھ بھگوان کا دیا ہوئے ہیں اس دیو میرا نہیں ہے اس دیو میرا اس کے پر کوئی حق نہیں ہے ایسی سوچ پالنا سنیہ سے بھرتھی ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ افکورس اگر آپ کو یوگی بننا ہے آتنا اور پرماتنا کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو سنیہ سے بھرتھی کا ہونا ضروری ہے اگر آپ سنیہ سے نہیں ہو اور یوگ کرنا چاہتے ہو یا یوگی بننا چاہتے ہو وہ صرف پکھنڈ ہے دکھاوا ہے اس سے جو ہے آپ یوگی کی طرح کپڑے تو پہنو گے لیکن بھگوان کا جو ساتھ آپ کو جو ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے ہم لوگ آگے اور تھوڑا سا بڑھتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یوگ ہماری چار پرکار کے آج کے دیٹ پر مانے جاتے ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں سب سے پہلا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تک جان یوگ دوسرا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دبھکتی یوگ تیسرا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلم یوگ اور چوتھا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسٹانگ یوگ چار پرکار کے یوگ آج کے دیٹ پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایکزیکٹری ہائی کیا سب سے پہلے آتے ہیں جس کا ہم لوگ کہتے ہیں در گیان یوگ گیان یوگ کا مطلب بھی ہے کہ ہم لوگ یہ یوگ کچھ حرم تک بہت جارہ مشکل ہے مشکل اس لئے ہے کیونکہ اگر آپ بہت جارہ پڑھائی کرتے ہو بہت جارہ ڈگریہ حاصل کر لیتے ہو بہت سمائے تک بہت سارے گرنٹھوں کا ادھیان کرتے ہو آپ بلکل بہت ساری چیزیں آپ کو کنٹھرست ہے آپ بول سکتے ہو بہت کچھ کرنے کے بعد جب میں بھگوان کے سوڑپ کو جان جاتا ہوں اور ایسی جب ستی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں گیان یوگی ہوں یعنی کہ گیان کے مادیم سے یعنی کہ mental facultries کو ڈولپ کر کے میں نے جو یوگ کیا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گیان یوگ بیسکلی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہماری بدھی the mental جو mental activities کو دیکھ کے ہم لوگ جو ہے جو یوگ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں the gyan یوگ اور ایسے گیان یوگی جو ہے آپ کو شروع سے میں تو پرانے زیوانے میں رشی منی تو ملتے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ پسرہ کری ہے بہت زیادہ جو ہے کہ بھی پوجہ پاٹ کری ہے بہت زیادہ جو ہے مہت کری ہے وہ سارے کے سارے جو رشی منی جو ہے جنہوں نے ہمارے لئے کچھ انہوں نے grant دیے ہے ویڈ دیئے اپنیشن دیئے وغیرہ وہ سب لوگ جو ہے جیانی تھے یعنی کہ جیان یوگ کے مادیم سے وہ یوگی بنے تو سیمپلیسٹ ہمارا جو یوگ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھکتی یوگ بھکتی یوگ اگر مانکے چلو کہ مجھے یوگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے یوگ کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے تبھی پتا ہے بہتوان کیا ہوتا ہے پتا کروں گا میں کیسے یوگی بن جاؤں گا اور اس کا ایک سیمپل سا آسان جو جواب ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھکتی یوگ بھکتی یوگ کا مطلب ہے that we get connected to the divine with the help of our emotions emotions کے مادیم سے ہم لوگ جو ہے بھگوان کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب من سے جب میں شکال لیتا ہوں کہ بھئی بھگوان نام کے کوئی چیز ہے جس نے مجھے بنایا ہے جس نے میرا پریوار بنایا ہے جو ہمیشہ ہماری پریوار کے طرف جو ہے کرپا درستی بنائے رکھتا ہے اور اس لئے جو ہے مجھے بھگوان کی جو ہمیشہ ہی پوجہ آلچنا کرنی چاہیے اور جب میں بھگوان کی پوجہ آلچنا کروں گا یا کروں گی اس کیس میں جو ہے مجھے بھگوان کا سہ کاریو ساتھ اور اس کا جو ہے آشیر بار ہمیں ملے گا ایسی سوچ پالنا بلکل انتر من سے اوپر اوپر سے دکھاوا نہیں کرنا ہے بلکل انتر من سے جب آپ اس بہانہ کو اندر ڈالو گے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ we try to develop the emotional faculties اور emotions کو لے کر ہم لوگ جو یوگ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھگتی یوگ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھی آج کے ڈیٹ پہ جتنے بھی عورتیں جو ہوتی ہیں ہماری وہ سارے کے سارے پویا پارٹ میں بلیو کرتی ہے عورت رکھنے میں بلیو کرتی ہے وہ کسی طرح سے اپنے دماغ کی پر جولنے ڈالتی ہے جہاں جہاں بھی مندیر میں بلائے جاتا ہے کہتے ہیں ماتا کا بلوا آیا ہے چلے جاتے ہیں جاگلاتا میں بلاتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار ستنہین کی پوجہ کرو اور ہم لوگ اس کو کرتے ہیں تقریباً میکزیمم جو بھگوان کے ساتھ جڑنے کا جو کام ہے وہ عورتیں کرتی ہیں اور وہ کون ہیں وہ بسکلی بھکتی یوگی ہے وہ بھکتی یوگی ہے کیونکہ بھکتی یوگ کے مادیم سے وہ پرماتما کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں جب ہی بھی عورت بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے نا وہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی ہے اپنے بچوں کے لئے مانگتی ہے اپنے پتی کے لئے مانگتی ہے اپنے پریوار کے لئے مانگتی ہے صحیح طرح سے وہ گیانی ہیں اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھکتی بہت سے جو بھگوان کے ساتھ جڑے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے بھگوان کے ساتھ جڑنے کا لیکن کچھ حتر نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مندل میں گئے ہاتھ جڑا ٹھیک ہے ہو گیا کام لیکن جو بھاؤنا ہے وہ نہیں جڑ دی ہے بھاؤنا ہے وہ نہیں جڑ دی ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایموشن کے ساتھ جو جڑتے ہیں من سے جو جڑتے ہیں بھگوان کے ساتھ آسان طریقہ ہے بھگوان ان کے ساتھ ہمیشہ ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے انگلی پکڑتا ہے وہ ماں سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ کیا تو واقعی میں میری ماں ہے میں تیرا انگلی پکڑنے سے کیا میں واقعی میں تم میرا کی بھائی پروٹیکشن کروگی ایسے اُلٹے سیدھے سوال وہ اپنے ماں سے کبھی بھی نہیں کرتا ہے جس طرح سے بھکتی بہت سے وہ اپنے ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ اپنے بھکتی بہت سے جب ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ویسے ہی ہم لوگ پرماتما کے ساتھ بھکتی بہت سے جڑ جاتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھکتی یوگ اور بھکتی یوگ بہت آسن ہے آپ کو صرف وشواص کرنا ہے کہ بھگوان نام کی کوئی چیز ہے جو آپ کو چلا رہا ہے اور جو بھی کچھ آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھگوان کے مرضی سے ہی ہوگا اس لئے اگر بھگوان اگر چاہتا ہے تو آپ کو سکھ دے گا اگر بھگوان نہیں چاہتا ہے تو آپ کو دکھ دے گا تو بھگوان کے اوپر ہم لوگ پری طرح سے من سے سمجھ پیت ہو جاتے ہیں نیکس آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارم یوگ جو کارم یوگ جو ہے کارم یوگ کا مطلب بھی ہے کہ ہم لوگ کارم کے مادیان سے بھگوان کے ساتھ جڑتے ہیں اس کا جو آسان جو فارمولہ ہوتا ہے جس سے میں نے آپ کو آسان بھی بتایا تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں the work is worship کارم ہی پوجا ہے ہر کارم کو کر کے ہم لوگ بھگوان کو ارپن کر دیتے ہیں ہر کارم کو کر کے ہم لوگ بھگوان کو ارپن کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارم یوگ جو کارم یوگی جتنے بھی ہے وہ کارم کرتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح کا return expect نہیں کرتے ہیں اور ایسے کارم یوگی بننے کی chances آپ کے پاس بہت ہے لیکن آج کی جو دنیا ہے آپ کو کارم یوگی بننے نہیں دیتی ہے آپ جب جو بھی اپلائے کرتے ہو تو expected salary وہاں پہ ہوتی ہے اگر یہاں پہ جو salary مل رہی ہے اگر اس سے اگر مجھے جیادہ salary وہاں ملے گی تو میں دوسرے جگہ پہ چلا جاؤں گا آپ اس organization کے ساتھ نہیں جڑے ہیں آپ نے اس organization میں جو آپ کام کر دے اس کو بھگوان کا کام نہیں مانتے ہو کسی اور جگہ پہ جا کے اور جارہ benefit لینا چاہتے ہو اور یہ چیز ہر جگہ پہ ہوتی ہے ہم لوگ ہر جگہ پہ bargain کلتے ہیں ہر جگہ پہ حساب کتاب کلتے ہیں اور جہاں پہ فائدے کا سودہ ہے تو کلتے ہیں جہاں گھاٹے کا سودہ ہے وہ نہیں کلتے ہیں اور ہماری سارے کے سارے management institutes جو MBA آپ کو پڑھاتے ہیں اس سارے کے سارے MBA آپ کو یہی سکھاتے ہیں جس کٹ تھوٹ کمپیٹیشن اگر آپ کو کمپیٹیشن جیتنا ہے تو کسی کو سر کے پر پیر رکھے اوپر جانا ہے گلہ کٹ کمپیٹیشن کٹ تھوٹ کمپیٹیشن جس جو کہتے ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو کیسے کمی یوگی آپ بنا رہے ہو تو اگر واقعی میں آپ کو کم یوگی اگر بن کرنا ہے تو اس اندازمی کرو کہ وہ کرم سارے جو میں کر رہا ہوں وہ بھگوان کے آدھے سے کر رہا ہوں اگر دیوائن آرڈر سمجھ کہ میں کام کرتا ہوں تو اس پٹک کر کیس میں ہر وقت بھگوان آپ کو ساتھ ہے اور ہر کام کا جو آپ کو پوزیٹیو ریزرٹ ملے گا ہر کام کا آپ کو پوزیٹیو ریزرٹ ملے گا لیکن اگر کرم یوگی نہیں کرم کانڈی ہے تو اس پٹک کرو اور بھگوان کو سپورت کر دو اور کرم فل کی اچھا نہیں کر 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 کرو اور کرم کے فل کی اچھا نہیں کرو اگر ایسی اگر آپ عادت بناتے ہو حیبیٹ بناتے ہو جل سے اگر اپنا لیتے ہو تو آپ کرم یوگی بن سکتے ہو ایسا تو اس دنیا میں ہر انسان کرم یوگی بن سکتا ہے لیکن ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کو کم یوگی بن نہیں دیتا ہے لیکن سکتا آپ کم یوگی بن یوگی سکتا کیوں ہو ہے کیونکہ ہم لوگ کلی یوگ میں ہیں کلی یوگی کلی سے بھراؤ یوگ دکھ اور یاتنہ سے بھراؤ یوگ اگر سب لوگ بھوان بن جائے گے تو دکھ ہماری بدھی برست ہو جاتی ہے اور ہماری ہاتھ سے بہت سارا حساب کتاب ہونے لگتا ہے جس کو لیکن ہم لوگ یوگی نہیں بن سکتے ہے کم یوگ کے پال آخے میں آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہے دو اسٹانگ یوگ اسٹانگ یوگ اسٹانگ میتھوڑ او اگر کچھ حد تک جو اگر آپ مان کے بھگوان کے ساتھ پوری طرح سے جڑنا چاہتے ہے تو مہرشی پاتانجری نے ہمیں جو یوگ بتایا ہے اسٹانگ یوگ اور مہرشی پاتانجری نے بہت آسان شبدوں میں اس کو سمجھا ہے کہ کس طرح سے اس دھلتی پہ جو ابھی جو انسان ہے جو کلی یوگ میں جو ہے اس کو کس طرح سے بھگوان کو پرابط کرنا ہے اس کے لئے انہوں دیا ہے اسٹانگ یوگ اور پاتانجلی کا اسٹانگ یوگ جو سمجھنا اگر ہے تو اس پرٹیکلر کیس میں آپ اس کو پڑھو اسے پتا چل جائے کہ پاتانجلی کا اسٹانگ یوگ کیا ہے تو عام سب پہ پاتانجلی کے اسٹ انگ یعنی کہ آٹ اس کے ڈیویجن سے آٹ انگ ہے جب آپ پالن کرتے ہو تو اس پرٹیکلر کیس میں آپ پوری طرح سے یوگی بن سکتے ہو تو آٹ جو انگ یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں تو آٹ انگ کون سے ہے سب سے پہلا ہے جس کو کہتے یم یم کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کرنا ہے تو یم کئی طرح ہے پاتانجلی کے کتاب میں پڑھ لی ن یم کی بات آتا ہے جس کو نیم نیم کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں مطلب بھی ہے کہ ویسے ہی ہمیں اس دھلتی پہ جیویت رہنا ہے اور مجھے یوگی بننا ہے تو مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ لیسٹ نیم کے اندر ہے آپ اس کو دیکھ لو یا اس کو سمجھ لو جس کو کہتے نیم تیس آتا جس کو کہتے بھی آسن پوشچر کہ ہمارا جو ہیومن کا جو پوشچر جو ہے کس طرح سے کرنا ہے اور انہوں نے الگ الگ طرح کے آسن آکے لیے کئی طرح آسن ہوتے ہیں اور جو آسن جو ہے آپ کی فیزیکل پوشچر یعنی کہ فیزیکل باڈی کو سٹنٹ دینے کے لیے یا ایلیسٹک بنانے کے لیے وہ سارے کے سارے آسن ہیں اور آج کے ڈیٹ پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور صرف آسن کا ہم لوگ پاتھ دیکھتے ہیں اور کہ میں یوگا پریکٹس کریں میں صرف آسن دیکھتے ہیں اور ہم لوگ باقی تروں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو آسن کے بار آسن کتنی طرح کے آسن ہیں وہ سب کچھ آپ پاتھ انجلی کے کتاب میں پتا چلے گا یا یا یوگا کلانس جوائن کر لی تو اگر جوائن کر تو ایک سال کا تو اس کیس میں ساری ساری تیزے آپ پڑھائی جاتی ہے کہ پاتھ انجلی کا آسن یوگ کیا ہے سانس لینی چھوڑ لائف انجلی کو کسی سے ہم لوگ کنورٹ کرتے ہے تو ہوتے پرانیم پرانیم کے پرانیم دھانا ہے اور دھیان ہے اور سمادھی ہے تو یہ سارے کے سارے جو آنٹ انگ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو آتے ہے کہ جب توٹل اسٹانگ یوگ کو اگر آب یوگی نہیں بنتے لیکن آج جو لوگ کلاس جو جو کر لیتے ہے یا لوگ ریڈیو کے اوپر یا ٹیوی کے جو لیسنس دیکھتے ہے اس کے اندر صرف یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ پرٹیکولر پرسن جو آسن دکھا رہے وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے کے آٹھوں انگوں کو پریکٹیس کرنا ہے تب جا کے پوری طرح سے آپ کو یوگی آپ بن سکتے ہے تو اسٹانگ یوگ پوری طرح سے سمجھنا جو ہے آپ کو ضروری ہے اور میں کہتا کہ اس کے علاوہ سمپل سا فارمولا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو اگر آپ یوگ یعنی آپ کی پانیم ہے یا آسن ہے یا میڈیٹیشن ہے اگر آپ کچھ بھی کلتے ہو سوالت بدھی سے کسی طرح سے آپ کو بینیفیٹ چاہیے اگر ایسا سوچ کے اگر آپ کلتے ہو تو اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں ملتا ہے اس دھلتی پہ کوئی بھی کام جو سوالت بدھی سے کیا جاتا ہے وہ یوگ نہیں کہلاتا ہے اور ایسے کام کرنے کے بار آپ کو بھگوان کا ساتھ نہیں ملتا ہے جتنے بھی آپ صرف آسنہ کو جو پریکٹیس کر رہے ہو بیٹر ہے کہ آپ کا جو یوگا کا جو بیسک کانسپ جو ہے اس کو ہمیں میڈیٹیشن کرنا ہے یعنی کہ ہمیں اگر دھیان لگانا ہے تو دھیان ہوتا کیا ہے اگر ہماری سماری کی عوستہ سماری کی عوستہ ہوتی کیا ہے یہ سائی سائی تیزی جو آپ کو سمجھ میں آگی اگر آپ اس کو نش سوالت بدھی سے کرتے ہے تو ہم لوگ پرابتر نہیں ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ نا ہے اس لئے ہم لوگ کہتے کہ یوگی وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر کام جو ہے سوالت بدھی سے کرتا ہے اور اس کو بھگوان کو ارپند کر دیتا ہے ایک بار میں پہلی ایک سمجھ کیا تو میں یہ پہ واپس ایک بار کہہ لیتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو اس دنیا میں تو آپ کی identity کیا بنتی ہے دو طرح کی identity آپ کی بن سکتے ہے ایک آپ کرم یوگی ہے یا کرم کانڈی ہے کرم یوگی وہ ہوتے ہیں کہ بھگوان کا آدھے سمجھ کام کو کرتے ہے اور اس کا بارے میں کچھ بھی ریٹرن نہیں چاہتے حساب کتاب نہیں کرتے ہیں اور کرم کانڈی وہ ہوتے ہے ہر کام کے پہلے کرنے کے پہلے اس کے حساب کتاب کے بارے میں سوچتے ہے اس کے بعد وہ کام کرتے ہے اس کو ہم کہتے ہے کرم کانڈی کرم یوگی کو بھگوان ملتا ہے اور اس کو جو بھی یوگا کے جتنے بھی بینیفیٹ ہمیں جو ملنے چاہیے بھگوان کی طرف سے ہمیں جو بھی ہلک ملنی چاہیے اور سب کچھ جب ہم کرم یوگی بنتے ہے تب ہمیں ملتا ہے کرم کانڈی کو نہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ کنکلوڈ کر لیتے ہیں anyway thank you very much for listening to me namaskar